السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو میتی عید کی میتی خوشیاں کیا حال ہیں آپ لوگوں کے کیسی گزر رہی ہے عید امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب کے گھر میں خیر ہو اور سب نے خوشیوں کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے لفڈ ونز کے ساتھ عید گزاری ہوگی اور پوری امید کرتی ہوں کیونکہ اپنے سے نیچے والوں کا بھی ضرور خیال رکھا ہوگا جو آپ نے خود کھایا ہوگا وہ ہی ان کو بھی کھلایا ہوگا جو آپ نے پیا اچھا اچھا شیر خورمہ اور مزی مزی کی چیزیں وہ ان کے لیے بھی بنا کے ان کو بھی پلایا ہوگا تو انشاءاللہ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی ڈیفرنٹ ملائی چکن دیکھیں ملائی چکن بہت کسند کی ہوتی ہے ٹھیک ہے آج والی جو ملائی چکن ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ بکوز یہ انڈین ریسیپی یہ میں جب آج سے میرے خواہ سے دس سال بارہ سال پہلے بینگڈور گئی تھی انڈیا گئی تھی وہاں میں نے یہ چکن اپنی کزن نے مجھے دعوت پہ بلایا تھا تو ان کے گھر کھائی تھی اوف اللہ یہ اتنے مزی کی بیکٹ ہوتی ہے یہ چکن لیئرز میں تو میں نے سوچا یہ واقعی ایک بہتی اتنی مزی کی دش ہے اور یہ سپیشل اوکیزنز کی دش ہے تو آج آپ کو ہم یہ سکھائیں تاکہ ابھی بھی عید تو ہفتہ بھر چلتی ہے لوگوں کے گھر دعوتیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو کام آئے گی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں ممبئی کی خاص بریانی ٹھیک ہے تو یہ دو ریسیپیز ہیں پہلے میں ممبئی کی خاص بریانی سے شروع کروں گی بکوز میرے پاس مٹن ہے مٹن سے بنے گی یہ بریانی اور ایک کلو میرے پاس مٹن رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو پریشر کو کرمے کریں گے آپ کو پریشر کو کرمے کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بکوز آپ گھر میں بنائیں آرام سے بنائیں کیا جلدی ہے ٹھیک ہے تو مٹن ایک کلو ہے میرے پاس بکرے کا گوشت اور اس میں ہم لیں گے دو بڑی پیاز جس کو ہمیں لال کرنا ہے اب دو بڑی پیاز لال ہونے کے بعد تقریباً ہو جاتی ہے ایک کپ تو یہاں میرے پاس ایک کپ پیاز رکھی بھی ہے تو میرا اتنا ٹائم بلچ گیا ہے ٹھیک ہے اچھا آئل ڈالیں گے آئل ہم اس میں شامل کریں گے لکھا ہوا ہے ون اینڈا ہاف کپ لیکن افکانس میں نہیں ڈال رہی ہوں اتنا میں ون کپ دیل دالوں دیکھوز ساڑھے سات سو گرام میرے پاس سیلا چاول ہیں اور ایک کلو مٹن ہیں تو یہ بریانی تیار ہونے کے بعد دو کلو ہو جائے گی اور اس میں آرام ساڑھے 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 مروں موسیقا 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 ممبئی کی خاص پریانی اجسا مٹن ایک کلو چاول سا سو پچاس گرہم پیاس دو اتت پڑی ٹیماتر چار اتت دہی ایک کپ ادرا کلیسن کا پیسٹ دو کھانی کی چمچے پسی لال مرچ دو کھانی کی چمچے پدینے کی پتیاں مٹھی بھر مکس ثابت کر مسالہ ایک کھانے کا چمچہ تیل ڈیڑھ کپ حلدی ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ نمک ڈیڑھ کھانے کا چمچہ لیموں کا رس ایک چوتھائی کپ جائفل ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ جاویتری ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ ہری لائچی آتھا چاہ کا چمچہ زافران آتھا چاہ کا چمچہ جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ مٹھی عید کی مٹھی خوشیان اور واقعی یہ عید پہ ہم نے خوب زبردست آپ لوگوں کو چیزیں سکھا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں آپ لوگ تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مسالہ ٹی وی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیجئے گا کہ الحمدللہ ہر شیف نے آپ کو اپنی بیسٹ آف دی بیسٹ ریسپی سے کھائی ہیں تو اب ہم بنانے جا رہے ہیں گوشت ہم نے چڑھا دیا ٹھیک ہے ممبئی کی خواست بریانی کا اب وہ تو چڑھ گیا ہے گل رہا ہے اب ہم آتے ہیں بیکٹ ملائی چکن پہ تو آپ چلتے ہیں آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس ریسپی کی طرف ہم لے رہے ہیں ہاف کا پوائل اور اس میں ہم ڈالیں گے پہلے پیاز ون لارج انگین چاپٹ آپ خو discovery ڈالیں گے liquor ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے پہلے پی expressions ڈالیں گے ambysqu phase ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالendo موسیقا 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 مصالے کے لئے اجزا ہری مرچ پانچ ادد ہرا دھنیا دو کھانی کی چمچے ہری لائچی دو ادد لونگ دو ادد ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ میتھی اچھی میتھی خوشیاں اور یہاں پہ الحمدللہ ہماری چکن ہو چکی ہے جب نے ہری مصالے کے ساتھ ککی اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں دو کپ اور پس کا دودھ دو کپ اور پس کا دودھ جائے گا اور اس کو ہم پکائیں گے جب تک کہ دودھ ریڈیوز ہو جائے ٹھیک ہے دودھ کم ہو جائے گا پھر ہم لیں گے ایک پائرکس کی دیش اور اس کو ہم گریس کریں گے بٹر یا گھی کے ساتھ یہ گھی ہے ٹھیک ہے کھی کے ساتھ ہم نے اس کو گریس کرنا ہے گریس کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم اس میں شامل کریں گے چکن یہ جو ہماری چکن پک رہی ہے اس کو ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کانٹیٹی آف چکن اس کے بعد ہم اس میں آلپرز کی چیز ڈالیں گے بیچ میں تقریباً کارٹر کپ ہم سپرنکل کریں گے اس پر چیز اور چیز کے بعد ہم اس پر جو بچیوی چکن ہم دلیں گے لیئرنگ کرنی ہے گھی لگایا ٹھیک ہے چکن ڈالی آدھی آدھی چکن کے بعد چیز ڈالی گریٹڈ آلپرز کی پھر اس کے بعد بچیوی چکن ہاف کانٹیٹی میں ڈال دی پھر اس کے بعد ہم نے کریم اس کے اوپر ڈریزل کرنی ہے آلپرز کی کریم چار ٹیبل سپون یا آدھا پیکٹ وہ ڈالیں گے ہم اور اس کے اوپر پھر ہم تھوڑا سا گھی سپرنکل کریں گے اور یہ بادام دو سے تین ٹیبل سپون بادام ہیں میرے پاس باریک سلائس کیے ہوئے وہ اوپر ڈال کے اور آواز میں جائے گا بیک کرنے جس پر ٹین منٹس صرف دس منٹ ایک سو اچھی ڈیگریز پہ تاکہ یہ اچھی طرح سے براؤن ہو جائے آب بادام اوپر سے براؤن ہو جائے اور چیز ہماری گل جائے ٹھیک ہے اوکے موسیقی 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 موسیقا 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 ادھا کلو بسی لال مرچ دو چاہ کے چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ ادھرا کلیسن کا پیسٹ دو خانی کی چمچے حلدی ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ بڑی پیاس ایک ادھا چھلے ٹیماتر اوبلے گرائنڈ دو ادھا تیل ادھا کپ دودھ دو کپ بادام لمبے کٹے دو خانی کی چمچے کریم چار کھانی کی چمچے قدو کش چیز ایک چوتھائی کپ گھی دو خانی کی چمچے اب چکن کیوبز کو حلدی نمک پیسی لال مرچ پہ سہرہ مسالہ اور چوپرائیسٹ ٹیماتر شامل کر دیں مسالہ اچھی طرح فرائی ہو جائے تو دو کپ دودھ ڈال کر پکائیں کہ چکن نرم ہو کر گل جائے اور دودھ تھوڑا کم ہو جائے ایک پاریکس جش کو گھی سے گریز کر کے آدھی چکن ڈالیں پھر چیز چھڑک کر باقی چکن شامل کر دیں اب کریم اور گھی رزل کریں آخر میں کٹے بادام ڈال کے ایک سو سی ڈگری سینٹی کریٹ پر دس منٹ بیک کر لیں ممبئی کی خاص پریانی اجسا مٹن ایک کلو چاول ساسو پچاس کریم پیاس دو اتت پڑی چماتر چار اتت دہی ایک کپ ادرہ کلیسن کا پیسٹ دو کھانی کی چمچے رسی لال مرچ دو کھانی کی چمچے پودینے کی پتیاں مٹھی بھر مکس ثابت کر مسالہ ایک کھانے کا چمچہ تیل ڈیڑھ کپ حلدی ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ نمک ڈیڑھ کھانے کا چمچہ لیمون کا رس ایک چوتھائی کپ جائفل ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ جاویتری ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ ہری لائچی آدھا چاہ کا چمچہ زافران آدھا چاہ کا چمچہ ترکیب تیل گرم کر کے ثابت مسالہ اور پیاس لائٹ کولٹن فرائے کریں اب اس میں ادھرا کلیسن کا پیس ڈال کر اچھی طرح فرائے کر لیں پھر نمک حلدی اور مٹن شامل کر کے دس منٹ فرائے کریں اب چاپ کیا ٹیماتر چلی گالک اور دہی کو لیمون کا رس اور ڈیڑھ کپ پانی کے ساتھ شامل کر کے پریشر کوک کریں کہ مٹن پک جائے چاول کے لیے ایک پین میں پانی گرم کر کے نمک ڈال دیں جب پانی اُبلنے لگے تو تیس منٹ بھیگے ہوئے چاول ڈالیں کہ وہ تین چتھائی پک جائیں ارینجمنٹ کے لیے ایک پین میں ایک چتھائی کپ پانی اور ایک چتھائی کپ تیل ڈال کے مٹن کی لیئر دیں اوپر چاول ڈالیں پھر مٹن پر تیل شامل کریں اوپر زافران ہرادھنی اور پودینہ ڈال کر پندرہ سے بیس منٹ دم پر چھوڑ دیں آخر میں رائتہ یا کھیرے کے ساتھ سرف کر دیں جی جناب دیکھا اپنے ریکیپ آئی ہوپ آپ کو آج کی دونوں چیزیں اچھی لگی ہوں گی دو ٹرائی بوٹھ ریسپیز اور لیٹ می نو انشاءاللہ اب آپ سے میری ملاقات ہوگی منڈے کو لائیو جب تک کے لیے آپ لوگ بھی انجوائی کریں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ سب ٹرائی کیجئے بنائیے اور گیو می دو فید بیک انشاءاللہ ویڈ میت لائیو آن منڈے انشاءاللہ اپنی اید انجوائی کیجئے پچوں کے ساتھ لفڈ بانس کے ساتھ اور اپنے سے نیچے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے ٹھیک ہے اللہ تعالی ہم کو اس کا ٹھیک ہے بَرَعờ تُبْرَجْرَ مطول 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 موسیقی